افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں بھتہ خوری کا انکشاف گروف پکڑا گیا افغانستان میں موجود کلدم ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرزاق وٹسیپ کے ذریعے ہدایات دیتا لوگوں کے گھروں دکانوں کی ویڈیوز منگوا کر افغانستان سے بھتے کے لیے کالز کرتا بھتہ نہ ملنے پر جان سے مارنے اور اقواہ کی دھمکیاں دیتا گرفتار دہشت گردوں نے زبان کھول دی ملزبان کی کلدم ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کی افغانستان میں موجودگی کی بھی تصدیق موٹرم نوازلی صاحب جب گئے تھے جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے قوم اتمنان رکھے ازادانہ شفاف اور غیر جانبدرانہ انتخابات ہوں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی یقین دہانی کہا الیکشن پر عبوری حکومت کسی الجھن کا شکار نہیں اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے نواز شریف جیل کی دیوار توڑ کر ملک سے باہر نہیں گئے عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے لندن گئے واپسی پر قانونی پیچیدگیوں کا علم نہیں پاکستان کا کام ہے وہ انتیادوں میں مشکول ہیں اور انشاءاللہ جن الیکشن بے پناونس ہو جائے گا ہم ایز ایکیر ٹیکر گورمنٹ جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں کوشش کریں گے کہ نسبتاً ٹرانسپیرنٹ رویہ تمام لیڈرشپ کے ساتھ رکھیں گے اہمیت اقابات کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا کسی بھی جماعت کو سیاسی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا رہا تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ برابر کا رویہ اختیار کیا جائے گا نگران وزیراعظم انوار الہاق آکڑ کی اقوام متحدہ میں پاکستانی میشن میں پریس کانفرنس کہا نواز شریف کی واپسی پر قانون کے مطابق سلوک ہوگا الیکشن کے اس بیانیے پر لڑنا ہے نون لیگ کی سوچ بچار لندن میں لیگی بڑو کی بڑی بیٹھک میں اہم مشاورت بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سی ای سی ار اکین سے سات روز میں تجاویز طلب نواز شریف بولے ادھر ادھر کی بجائے نون لیگ صرف معاشی اہداف پر توجہ مرکوز رکھے عام انتخابات میں عوام کو معاشی ریلیف کا ہی بیانیاں ہونا چاہیے سینئر رہنما بھی ہم آواز الیکشن کمیشن نے انتخاب روز کی اٹھارہ شکوں میں تبدیلی کی منظوری دے دی ترمیم شدہ روز پر پندرہ روز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے امیدوار کو انتخاب اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا مشتر کا اکاؤنٹ قابل قبول نہیں ہوگا سائفر کیس اسلامباد ہائکوٹ نے چیئرمن پی ٹائی کی درخواست زمانہ سماعت کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق پیر کو کیس سنیں گے سربرا پی ٹائی کی اٹھک سے ڈیالا جیل منتقلی کی درخواست کی بھی پیر کو ہی سماعت ہوگی نئے بختیارات بحال اہم فیصل پر قانونی پیچید گیاں برقرار جالی اکاؤنٹس کیسے اسلامباد میں چلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا چیمن ایب نے فیصلے کے لیے پیر کو اہم اجلاس طرف کر لیا کچھ مقدمات کراچی میں چلائے جانے کا امکان عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری نیپرا کا فری یونٹ قیمت میں تین روپے اٹھائیس پیسے اضافے کا فیصلہ سماحی ارجسمنٹ کی مطمئے فیصلے کا اطلاق حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن سترہ روز کے دوران سات ارب اٹھاسی کروڑ نوے لاکھ ریکوبر دو ہزار سے زائد بجلی چور گرفتار پندرہ ہزار سے زائد مقدمات درج پاردوین نے مختلف ڈسکوز کی کارکردگی بتا دی خیرپور میں پیر کے مبینہ تشدد سے کم سن ملازمہ فاطمہ کی ہلاکت ملزم فیاض شاہ چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے پہلے سے درج مقدمے میں ملزم پیر فیاض شاہ کا نام شامل پولیس کے مطابق ایف آئی آر میں آٹھ افراد کو نامزد کیا گیا ہم دشمنوں کے گرد گھیرہ تنگ سی ٹی ڈی کی لاہور سمیت مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں کلدم تنظیموں کے تیرہ دہشت گردگی رفتار دماغ کخیز مواد اور خودکش جاکٹ سپرانے کا سامان برامت اسلام مواد کے خنہ پول سے بھی دو دہشت گردز رہی راست مسلسل بارش پنجاب میں ڈینگی کے پھیلاو میں تیزی ایک ہی دن میں ریکارڈ دو سو تین تالیس کیسز ریپورٹ صوبے میں روا برس مریضوں کی تعداد تین ہزار تین سو چھانوے ہو گئی لاہور میں ایک سو نو ملتان میں چاون اور آولپنڈی میں مزید پین تالیس افراد وائرس کا شکار ہوئے بادلوں کی پھر دھواندار ایننگز لاہور پانی پانی بارش ترک گئی لیکن اشیبی علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مجولی بھی جاری اسلام آباد راولپنڈی قصور ننکانہ صاحب سرگو تھا اور دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے سپیل آئندہ آرتالیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان واجبات کی ادم ادائبی جامعہ کراچی کے ساتھا کے ہر تال شدت اختیار کر گئی ایوننگ کے بعد مارننگ کلاسز کا بھی بائیکار تدریسی عمل معطل ہونے سے طلبہ پریشان نگران وزیرا لہسن کا نوٹیس ریپورٹ تلق تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت مسئلہ کشمیر کا حل خیطے میں امن کی زمانت ہندو طوا کے پیروکار بد امنی کی سب سے بڑی وجہ آر ایس ایس کے دہشتگرد مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے خطرہ ہیں بھارتی دہشتگردی بند کروائی جائے پاکستان بھارت سمیت تمام پڑوسیوں سے کچھ گوار تعلقات چاہتا ہے انوار اللہ کاکڑ کا جنرل اسمبلی سے خیطاب کہا پورا امن افغانستان ہمارے لیے انتہائی اہم ہے سہرت پار سے کلادم چیچپی اور غیر ریاستی اناثر کے حملے قابل مضمت قرار پاکستان بھارتی دہشتگردی کے ثبوت پہلے ہی دے چکا کینیڈا میں سکھ رہنمہ کا قتل ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی سما سے خصوصی گفتگو کہا جب بھی بھارتی تخریب کاری کے واقعات پیش آتے رہیں گے پاکستان دنیا کو آگاہ کرتا رہے گا کینیڈین وزیراعظم کا ایک بار پھر بھارتی حکام سے تعاون کا مطالبہ نئی دلی کو ہردیب سنگھ قتل کے زمان سے کئی ہفتے پہلے آگاہ کیا بھارت سے تعاون چاہتے ہیں تاکہ مسئلے کی تہہ تک پہنچ سکیں جسٹین ٹورو کی میڈیا سے گفتگو الیکشن کے اس بیانیے پر لڑنا ہے نون لیگ کی سوچ بچار لندن میں لیگی بڑو کی بڑی بیٹھک میں اہم مشاورت بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سی ای سی ارکین سے سات روز میں تجاویز طلب نواز شریف بولے ادھر ادھر کی بجائے نون لیگ صرف معاشی اہداف پر توجہ مرکوز رکھے عام انتخابات میں عوام کو معاشی ریلیف کا ہی بیانیاں ہونا چاہیے سینئر رخنما بھی ہم آواز الیکشن کمیشن نے انتخاب رولز کی اٹھارہ شکوں میں تبدیلی کی منظوری دے دی ترمیم شدہ رولز پر پندرہ روز میں اعتراضات دائر کیے جا سکیں گے امیدوار کو انتخاب اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا مشتر کا اکاؤنٹ قابل قبول نہیں ہوگا سائفر کیس اسلامباد ہائی کٹ نے چیئرمن پی ٹائی کی درخواست زمانہ سمات کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق پیر کو کیس سنیں گے سربرا پی ٹائی کی اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست کی بھی پیر کو ہی سمات ہوگی نئے بختیارات بحال اہم فیصل پر قانونی پیچید گیاں برقرار جالی اکاؤنٹس کیسی اس اسلامباد میں چلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا چیمین ایپ نے فیصلے کے لیے پیر کو اہم اجلاس طرف کر دیا کچھ مقدمات کراچی میں چلائے جانے کا امکان عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری نیپرا کا فری یونٹ قیمت میں تین روپے اٹھائیس پیسے اضافے کا فیصلہ سماحی ارجسمنٹ قیمت میں فیصلے کا اطلاق حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا مل بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن سترہ روز کے دوران سات ارب اٹھاسی کروڑ نوے لاکھ ریکوبر دو ہزار سے زائد بجلی چور گرفتار پندرہ ہزار سے زائد مقدمات درج پاردویین نے مختلف ڈسکوز کی کارکردگی بتا دی موسیقی